امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامعہ الصحیح میں کتاب الرقاق کا یہ پہلا باب ہے جو پڑھا گیا یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آواز پیچھے تک جا رہی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں الصحة والفراغ وہ دونوں نعمتیں تندرستی اور خالی اوقات ہیں کل کے درس میں اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ عظیم الشان نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے جس کا ذکر اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اور یہ بات بھی آئی کہ نعمتیں جو بھی ہیں رحمت اللہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ سواللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں جن پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمتان کے بعد یہاں مؤلف نے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ ہے مغبون مغبون کا کلمہ مغبون اسم مفعول غبن سے مغبون ہے غبن سے مغبون ہے وَالْغَبْنُ هُوَ النَّقْسِ غبن کا مفعوم ہے کمی ہونا کس چیز میں کمی یہاں پیارے نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نعمتوں کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی ان دونوں نعمتوں کے حوالے سے غبن میں ہیں یعنی کمی میں ہیں کمی میں ہیں یعنی جو انہیں ملنا چاہیے اتنا ان کو نہیں ملنا ہے بلکہ کم ملنا ہے تو اسی کو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں گھاٹا ہے اگر تعمل کریں تو یہ جملہ استعمال کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ انسان گویا کہ یہاں تجارت پہ ہے یعنی ایک کاروبار ہے جو یہاں مسلسل اس دنیا کے اندر کرنے پہ ڈٹا ہوا ہے لگا ہوا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاروبار میں کچھ چیزیں راس المال کے طور پر ہوتی ہیں اور اس راس المال کو جمع پونجی کو آدمی جب کاروبار میں لگاتا ہے تو کبھی گھاٹا ہو جاتا اور کبھی روح اس کے اوپر ملتا ہے کبھی فائدہ ہوتا کبھی نقصان ہوتا دونوں شکلیں کاروبار میں ہوتی ہیں تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغبون کہہ کر کے یہ تأثر دیا لوگوں کو یہ خبر دی کہ آپ مسلسل کاروبار میں لگے ہوئے ہیں کاروبار آپ کا اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کاروبار کے یہ سلسلہ جاری ہے اور ساری ہے اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ اس کاروبار میں وہ گھاٹے میں نظر آ رہے ہیں تو گھاٹے میں نظر آنے کا معنی کیا ہے کہ انسان نے جو جمع پوجی کاروبار میں لگائی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے یا ایک مفہوم اس کے اندر یہ بھی آتا کہ جمع پوجی لگانے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کچھ نفع ملے گا کچھ فائدہ ملے گا اسی لئے کاروبار کرتا ہے پیسے اسی لئے لگاتا ہے کہ اس میں لگایا اتنے پیسے اور پھر وہ پیسے تو سلامت ہیں ان پیسوں نے مزید کچھ اور نفع کا راستہ کھول دیا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ برابر سرابر ہو گیا تو اس کو بھی لوگ گھاٹے سے تعبیر کرتے ہیں کہ اتنی محنت اتنا وقت انسان نے لگایا اور جہاں کہ وہ ہی ہے یعنی کچھ بھی نفع نہیں آیا یعنی گھاٹے میں چلنا ہے کیونکہ کہیں بھی اگر محنت مشقت کرے گا تو کچھ نہ کچھ بدلے میں ملے گا یہاں کچھ نہیں ملا تو گھاٹا تو ہوا تو کبھی گھاٹے سے مراد یہ ہے کہ ربح نہیں ملا کبھی گھاٹے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ربح تو اپنی جگہ پر جو راس المال ہے جو اصل پونجی ہیں وہ خطرے میں ہے یا تو تھوڑا سا خطرے میں ہے یا پورا خطرے میں ہے یہاں غون کہ کر کے نبی اکریم نے لوگوں کو چوکن نہ کیا ہے کہ آپ اس کاروبار کے تہیں سنجیدہ رہیے سنجیدگی سے کام لے کیونکہ اگر آپ نے توجہ نہیں دیا تو اکثریت گھاٹے میں جا رہی ہے کہیں آپ بھی اس اکثریت میں سے ایک نہ ہو جائیں اور آپ کا معاملہ بھی گھاٹے ایک کی طرف جائے یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ کی طرف سے مغبون کہ کر کے لوگوں کی توجہ کو موڑنا امام تیوی رحمت اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب خطوح الباری میں لکھا کہ تاجر کی ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہاں لوگوں کو دی ہے کہ جس کے پاس راس المال ہے اور وہ نفع اور فائدے کی تلاش میں راس المال کی سلامتی کے ساتھ ساتھ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے اندر ضروری ہے کہ وہ محنت مشقت کے ساتھ اپنی کھلی نگاہوں کے ساتھ مارکیٹ میں چلے کھلی نگاہوں کے ساتھ چوکن نہ رہے کہ ہم جس سے معاملہ کر رہے ہیں یہ دھوکے بعض لوگ تو نہیں ہیں اور خود اپنے اندر بھی کچھ ایسی صفتیں لائے جو اوصاف اسے کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو آگے بڑھاتی ہیں اور کچھ صفات انسان کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نقصان میں ڈالتی ہیں تو اب اگر وہ شخص کاروبار میں لگائی ہے تو پہلے نمبر پر اس بات پر دھیان دے کہ اس کی وجہ سے دھوکے میں تو نہیں پڑ رہا ہے پتا چلا کہ پورا پورا راس مال ہی اس کا ضائع اور برباد ہو گیا دوسری چیز سچائی کو لازم پکڑے ایک حدیث میں نبی اکریم صلی اللہ کاروباریوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِن صدقا وَبَيَّنَا بُورِقَلَهُمَا فِي بَعِهِمَا کہ اگر دونوں نے خریدنے اور بیشنے والوں نے سچائی اور بیان سے کام لیا جھوٹ نہیں آنے دیا سچائی کمانا کیا ہوتا ہے سچائی کسے کہتے ہیں اگر کوئی پوچھے سچائی کیسے کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے احسن اشیع الَّذِي يُطَابِقُ الْوَاقِعِ الْأَمْرُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ امر واقع کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ سچائی ہوتی جو اندر وہی زبان پہ امر واقع یہاں ہے زبان سے وہ چیز تو زبان سے وہ نہیں نکلتی ہے جو دل میں نہیں ہوتی تو دل میں ہمارا پلان کچھ اور ہے زبان سے ہم سامنے والے کو کچھ اور بولتے ہیں یہ امر واقع کے مطابق ہے یہ یہ تھا جس سوڈا کرنا ہے سمجھ کر سوڈا کرے کس کے ساتھ سوڈا کرنا چاہتا ہے تو کس کے ساتھ سوڈا کرے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے ایمان رکھے اور نفسانی خواہشات سے لڑتا رہے اور ہر طرح کے جو دشمن دین سے اسے ہٹانا چاہتے ہیں ایمان سے اسے پھیرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے نفس سے دور کرنے کی کوشش سے کرتا رہے تو ایسا کرنے سے وہ اپنے اس کاروبار کے اندر کمیاب ہوگا ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو کیا بتایا کیسے کرنا ہے اس تجارت کو تؤمنون باللہ کی ایمان سے ایمان کو اپنا توشہ بناتے ہوئے اس کاروبار کو ترقی کی راہ پر لگانا ہے اور جو لگانا اسی کا معنی ہے وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُور کہ شکر گزار بندے ہمارے کم ہیں تو کون بچے ناشکرے بچے اور ان کی تعداد کثیر ہے زیادہ ہے تو جو بات اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے کہ ہم گھاٹے اور خسارے میں ہیں یا ہماری اکثریت گھاٹے اور خسارے میں ہے یہی بات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ذکر فرمائی ہے نعمتیں اللہ نے انسان پر بہت کیا ہے بہت ساری نعمت ہیں یہاں دو نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا صحت اور فراغ کو کیا یہی سب سے بڑی نعمت ہیں نہیں دنیاوی نعمتوں میں یا پہلی نعمت جو انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے موضوع کیا چلنا ہے کاروبار کاروبار ہی کدبات ہوئی ہے تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھ ہیں تو نعمتیں دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے اوپر کئی ایک ہیں اور یہ دونوں نعمتیں صرف ایرست ہیں جن کا اس حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے اگر ان دنیاوی نعمتوں کو ہم حقیقی نعمت میں بدلنا چاہیں ان دنیاوی نعمتوں کو جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں انہیں ہم حقیقی نعمت بنانا چاہیں کیا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا دیکھیں ایک حدیث میں نبی کریم سلام سلام نے بہت اہم بات کہی ہے الدنیا ملعون ملعون ما فی ہے الا ذکر اللہ وما والا او عالما او متعلم کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں موجود ساری چیز ملعون لعنت زدہ ہے سوائے اللہ رب العالمین کے ذکریہ اس جیسی دوسری چیز ہیں اور ان کو سیکھنے اور سکھانے والے یہ اس لعنت کے دائرے سے باہر ہیں کیا خلاصہ نکلا دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی خلاصہ ہم نکال چاہے تو کیا خلاصہ نکلے گا ہر تجارہ میں محسوس ہے سوائے اس تجارہ پر کیا اپنی سہر اور ذکر ہو نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اور کوئی کام نہ کرے آدمی دنیا میں رہ کر کے وہ بھی ذکر اللہ وآلہ صحیح بارک اللہ وآلہ کوئی کہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں خالص دنیاوی چیزیں ہیں یعنی کچھ چیزیں خالص دنیاوی ہیں اور کچھ چیزیں خالص خالص عبادات ہیں تو خالص عبادات تو دائرے لعنس سے خارج ہیں لیکن جو خالص دنیاوی چیزیں ہیں وہ دائرے لعنت کے اندر شریک ہیں اب اگر اس کو ہم اس دائرے سے نکال کر دوسرے دائرے میں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے والے حصے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں یعنی اس حصے کو اس حصے سے لنک دے دیں کہ وہ جڑ جائے اگر وہ جڑ گیا تو دائرے لعنت سے خارج ہو گیا اور اگر نہیں جڑا ہوا ہے مستقل ہے وہ تو اس دائرے لعنت کا حصہ وہ بنے گا کیسے جوڑیں گے اس کو نیت کی ذریع سے یعنی اسے وسیلے کے طور پر لیں اسے ذریعہ اور سبب کے طور پر لیں دوسرے والے دائرے میں موجود چیزوں کے وہ ہمارا حدف اور ٹارگٹ ہے اور یہ ہمارے وسائل اور ذرائع ہیں تو ان وسائل اور ذرائع کو ہم استعمال کر رہے ہیں تا کہ اس حدف تک ہم پہنچ سکے ہم کھا اس لئے رہے ہیں تا کہ جسم ہمارا رب کے حضور کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے ہم کس لئے کھا رہے ہیں جسم توانائی آئے گی قوت آئے گی تو ہم رب کے حضور کھڑے ہو سکیں گے اس کے حکم کو ہم دنیا میں نافذ کر سکیں گے اس کے حکم کے مطابق ہم گفتگو کر سکیں گے گویا کہ ہم اس قابل ہوں گے کہ رب کریم کے عوامر اور اس کے حکامات کو دنیا میں نافذ کر سکیں اپنے اوپر اور دوسروں کو اس کی طرف دوسروں کی اس کی طرف رہنوائی کر سکیں تو دونوں کا ایک دوسرے سے لنک یہاں موجود ہے یا نہیں ہے ہے کوئی تعلق اگر تعلق ہے تو دائر لانت سے خارج ہے اگر ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا یہ کھڑکی ہم نے کیوں بنائی روشنی ہوا یہ خالص دنیا وی فائدہ ہے اب اس کو ہم اس کے ساتھ اگر جوڑنا چاہیں تو یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز اس راستے سے آتی ہے تو یہ بھی ہماری نیت کا ایک حصہ ہے بطور مصار ہم نے جوڑ دیا اس کے ساتھ ہم سوتے کس لئے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں سوتے ہیں تو جسم کے اندر کی جو بیچینی ہے جو تھکاوٹ ہے وہ ہمیں ایک پل کے لئے بھی اللہ رب العالمین کے ذکر اور شکر اور عبادت اور بندگی کے لئے کھڑے ہونے کی ہیسیت میں ہمیں نہیں رکھے گی اس لئے ہم سو جاتے ہیں بعض صحابہ نے ذکر فرمایا احتسب علی اللہ نومتی کما احتسب قومتی احتسب علی اللہ نومتی کما احتسب قومتی کی سو سو کر کے بھی میں اللہ سے ثواب اور عجر کی نیت کرتا ہوں یعنی سو رہا ہوں تو اس ور اللہ ہم کو عجر دے گئے کیونکہ اس کو ہم نے جوڑ دیا قیام کے ساتھ کہ فرش ہو کر کے ہم اگر عبادت کریں گے فرش ہو کر کے ہم رب کی حکم کے مطابق زمین پر چلیں گے تو یہ اس کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا تو اگر ان مباحات کو جو دنیاوی امور سے متعلق ہیں اللہ نے ہمارے لئے جائز قرار دیا ہوا ہے ان مباحات کو وسائل اور ذرائع کی شکل میں ہم لے رہے ہیں اور ہمارا اصل ٹارگٹ ہمارا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے اسی کے لئے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو تیار کرنے اور اس طرف لانے کی کوشش میں ہیں تو یقینا پوری زندگی ہماری اعتاعت اور عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے زندگی کا کوئی کوئی بھی حصہ اس سے خارج نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ خواتین جو کچن میں اپنا ایک بیشتر حصہ وقت گزارتی ہیں وہ بھی اگر اپنی نیتوں کی اصلاح اور درستگی کے ساتھ میں وہاں کھڑی ہوں اور دھیر سارا وقت جو ان کا وہاں گزرے رب کریم اس پر ان کو کیا دے گا عجر دے گا کیونکہ وہ ذریعہ اور سبب ہے خود ان کے اپنے آپ کے لئے اور گھر میں موجود دیگر افراد کے لئے کہ وہ صاحب سترہ کھانا تناول کر کے جسم کو اس قابل بنا سکیں کہ اس جسم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا معاملہ اختیار کیا جا سکیں اور احکام الہیہ کو اپنے اوپر اور بچوں اور گھر کے دیگر افراد پر نافذ کرنے کے قابل بنا سکیں ورنہ بھوک پیٹ انسان سوائے لیٹنے اور بیٹنے کے وہ کسی کام کے ادا کرنے کی صحابہ اکرام کا معاملہ غالباً سورة الانفال میں رب کریم نے غزو بدر کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں صحابہ اکرام لڑتے لڑتے کفار اور مشرقین کے ساتھ ہر انسان کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اگر لڑائی جیسا کام ہو تو اس میں تھکاوٹ اور زیادہ بلکل یہی آیت تو رب کریم نے ان کے اوپر اونگ ڈال دیا اونگ اور نید میں فرق ہے آدمی سو جاتا ہے تو جسم کے اندر موجود تھکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے اور مکمل فرش ہو کر کہ اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں کبھی تھکا ہوا تھا جسم کی یہ حالت اس کی ہو جاتی ہے پر وہاں سونے کے لئے مجال نہیں امکان نہیں کیونکہ دشمن سامنے ہیں اور خطرات مڑلا رہے ہیں رب کریم نے ان کے اوپر کرم دیا کیونکہ اوپر اونگ ڈال دیا اور وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لیے میدان کے اندر موجود اونگ آتی ہے آنکھ بند ہوتی ہے اور تلوار لگتا ہے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر رہا ہے تو رب کریم نے امانتن اس کو کہا ہے کہ ہم ان کو اتمنان اور سکون کی حالت بخشنے کے لئے اونگ کی قیفیت ان کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ خالص دنیاوی نعمت ہے لیکن وہ زریعہ اور سبب بن نہیں ہے ایک بڑی عبادت کے لئے تو حکم المباحات ایسے میں کیا ہوگا لِلوسائل احکام المقاصد لِلوسائل احکام المقاصد وسائل کا حکم وہ ہوگا جو مقاصد کا ہوگا مقصد اور ٹارگیٹ آپ کا اگر عبادت ہے اور اس کے لئے آپ اتنا سارا جتن کر رہے ہیں اتنی ساری محنتیں اور اتنی سارے شغل اپنی زندگی کے اندر لارہے ہیں تو ان پر رب کریم آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے گا کیونکہ اس کو آپ نے ذریعہ اور سبب بنا دیا ان احکام المقاصد اسی لئے عیم فقہ نے یہ بات کھل کر کہی ما ادہ الی حرام فہو حرام وما ادہ الی واجب فہو واجب وہ ہے اپنے آپ میں مباح لیکن وہ کسی حرام تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنا ہے تو وہ مباح نہیں رہے گا اب کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا وہ اب نہیں رہے گا کیونکہ حرام تک پہنچانے کا ذریعہ ہو گیا اگر فتنے اور جنگ کے ایام میں ایک شخص اسلحے بیچ رہا ہے اوزار بیچ رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے فتنی دبیں گے آپس کے اندر تناؤ اور قتال کا جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ مارکیٹ کے اندر جگہ جگہ اسلحے بیچنے والے موجود ہیں تھمے گا یا بڑھے گا تو یہ ذریعہ اور سبب بننا ہے کتنے کو بڑھانے کا بیچنا جائز ہوگا ہتھیار کا ان ایام میں جائز اور درست ہوگا نہیں عام حالات میں جائز ہے عام حالات میں جائز ہے پر ان ایام میں جہاں مسلمانوں کا آپس کے اندر کچھ معاملہ ہو جائے اور اس بیچ میں اس طرح کی چیز آنا شروع ہو جائیں تو ایسا کرنے والے صحیح اور درست کام نہیں کرتے پھول پتیاں بیشنا جائز ہے عام اور اگر کسی مزار کے پاس پھول پتی کی دکان آپ کھول لیں بھئی وہ چادریں خریدیں گے آپ سے پھول پتیاں آپ سے خریدیں گے اور کہیں گے پھول پتیاں بیشنا جائز ہے چادریں بیشنا اور خریدنا جائز ہے درست ہے اس میں حرام کیا ہے تو حرمت کہاں سے آئے گی کیونکہ وہ شخص لے جا رہا ہے قبر پر چڑھانے کے لئے وہ شخص ہم سے خرید کر کے اور کہاں لے جائے گا قبر تک لے جائے گا اس کے اوپر چڑھاوہ چڑھائے گا رب کریم نے اس سے ہمیں منع کیا تو وہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی صحیح اور درست یہ نہیں ہے ایک شخص کہتا ہے سلیہ سیمنٹ کی دکان میں آ کر کھولا ہوا کہتا بھئی ذرا ریٹ کم کر دیجئے اصل میں ہم مندر بنانا چاہتے ہیں پوجہ گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے کچھ آپ ریٹ مناسب لگالیں کم کر دیں کیا کر نا چاہئے اس کو بیشنے بیشنے جائز ہوگا کم کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ نفع دے کر کے بھی اگر خرید رہے ہیں تو بھی ہمارے لئے حالا کی اس سلیہ سیمنٹ کو عام حالات میں بیشنے میں کوئی حرص وہ اگر بتائے بغیر وہ شخص اگر خریدتا ہے کہ ہم کہاں اس کو استعمال کرنے والے ہیں یہ بتائے بغیر اگر خریدتا ہے تو جائز اور درست لیکن اگر وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم مسجد کے لئے اسے خریدنا چاہتے ہیں وہیں پہ حکم چینج ہو گیا حکم وہیں پہ بدل گیا وہاں حرام تھا یہاں جائز ہی نہیں بلکہ مستحب قرار پائے گا کیونکہ ہمارا تعاون ہو رہا ہے ہم اس کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کے لئے سہولت اور آسانی کا معاملہ فرام کر رہے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے احکام المقاصد ائم فقہ نے رحمہ اللہ اس مناسبت سے جو مثال انہوں نے دی ہے وہ مثال قابل غور ہے وہ فرماتے ہیں کہ انگور بیچنے والے انگور کا کاروبار کرنے والے انگور بیچتے اور خریدتے ہیں جائز ہے ان کے لئے لیکن ایک شخص آتا ہے اور اپنی فکٹری کے لئے اس کو خریدنا چاہتا ہے اور اس بیچنے والے کاروبار کاروباری کاروباری شخص کو یہ پتہ چلتا ہے تو کہا اگر وہ ان کے ہاتھ بیچے گا تو ان کے ساتھ گناہ میں وہ شریک ہوگا اگر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شخص اپنی فکٹری کے لئے اس کو خرید رہا ہے اسے معلوم ہے اور اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ سے بیچ رہا ہے تو پھر گناہ میں وہ برابر کا شریک ہوگا اگر حرام کا ذریعہ اور سبب بنے تو حرام اور اگر واجب کا ادائیگی کا ذریعہ اور سبب بن جائے تو واجب ہو جائے گا اب اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کے لئے اسے کمپیوٹرائز کر کے اور آج کے دور کے اعتبار سے اسے چھاپنا اس کی تباعت کرنا اس کی نشرو اشاعت کرنا یہ اس دور کے لوگوں کے لئے ایک ذریعہ اور سبب ہے قرآن مجید کی حفاظت کا کیا ایسا کر سکتے بھئی ہمارے اصلاف نے تو نہیں کیا انہوں نے کاغذ پر چمڑے پر ہڈیوں پہ ان سب چیزوں کو انہوں نے تحریر کیا لکھا آج بھی چمڑے لے کر آئیے ہڈیاں لے کر آئیے اور اس طرح کی جو چیزیں وہ زمانے میں انہوں نے کیا تھا اس پر قرآن مجید کو لکھئے اور اس کی حفاظت کیجئے ایسے کریں گے یہ مباہ چیزیں ہیں کمپیوٹرائز کرنا یہ حرام چیزیں فی نفسی یہ حرام نہیں ہے کہ حرام کا ہم استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لئے اگر وہ مباہ چیزیں ہیں تو اطاعت اور بندگی کے کام کے لئے اس دور کے اعتبار سے جو میسر ہوں گی ان کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ اس کو محفوظ کرنا ہے تو محفوظ کرنے کے لئے اگر اس دور کے اعتبار سے جائز اور مباہ چیزوں کو اختیار نہیں کرتے تو محجور ہو جائیں گے اس کے باقی رکھنے کے جو وسائل ہیں یہ اس سے ہٹ کر ہوں گے تو رب کریم چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے تو اس دور میں جو میسر تھا اس کو اختیار کیا گیا اس کی حفاظت کیلئے اور آج کے دور میں جو میسر ہے بشرتے کی وہ حلال اور جائز ہو مباح چیز ہو اسے اختیار کیا جائے گا ہر طرح کی پروگرامی کی جائے گی قرآن مجید کو آسان بنانے کے لئے اس تک لوگوں کو اور لوگوں کو اس تک پہنچنے اور پہنچانے کے لئے اس طرح کے جتنے بھی وسائل ہیں جتنے بھی ذرائع ہیں سب کو اپنانا اسی قدر اہم ہے جس قدر کی اس دور میں ان چیزوں پر لکھنا اہم اور ضروری تھا تو چیزیں ذکر کرتے ہیں اور مسائل کو سمجھنے کے وجائے اور سمجھانے کے وجائے اس کو اور زیادہ الٹ کر پیش کرنے کی کوشش سے کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں یہ کہاں سے آگئی دنیاوی چیزیں اگر وہ مباح اور جائز ہیں حلال ہیں اور واجب کے لئے وہ ذریعہ بن نہیں ہے تو واجب اور اگر کسی مستحب چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بن نہیں تو مستحب ہوں گی بہت سوقان یہاں تک کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ ہی ایک راستہ بچا ہوا مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے دوسرا راستہ اگر نہیں ہے تو اس راستے کو اپنانا ہمارے لئے واجب ہو جائے گا اور اگر دوسرے بھی راستے ہیں تو مستحب رہے گا اگر کوئی اور راستہ نہیں بچا صرف وہ ہی ایک راستہ بچا ہوا ہے تو اس کا اختیار کرنا ہمارے لئے واجب ہو جائے گا پانی والے جہاز کا استعمال اب برائے نام ہی رہ گیا اب لے دے کر کے بائی ائر لوگوں کا وہاں تک پہنچنا ہے اب اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بائی ائر وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جائے گا اور فلائٹ کا استعمال کرنا اس کے لئے ضرور قرار پائے گا کیونکہ اس کے بغیر وہ حج کی ادائیگی نہیں کر سکتا ایسے حالات بنے کہ حج کی ادائیگی جس کا ادا کرنا فرض اور پانچ ارکان میں سے ایک اہم ترین رکنا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر ایسا کرنا اس کے لئے واجب ہوگا تو ان نعمتوں کا جن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ان نعمتوں کا استعمال اگر رب کریم کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ کر رہا ہے اطاعت اور مندگی کے کام میں تو جمع پوجے کہتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی محنت اور کوشصوں کے اطاعت اور مندگی کے میار کے اطاعت سے اسے ربح بھی حاصل ہوگا ربح یعنی فائدہ اور نفع بھی اس شخص کو اسی کے بقدر حاصل ہوگا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر یا تو تمنائیں بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں اور یا پھر تصویف یعنی صوفہ کا استعمال یعنی کل کر لیں گے اس کام کو کل کر لیں گے یا تو وہ بیچ میں رکاوٹ بن کر کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر وہ چیز جس کا اس نے تمنہ کیا یا جس کے تعلق سے اس نے ٹالنے والا معاملہ کیا کہ اس کام کو کل کر لیا جائے آنے والے کل تک وہ انسان بیمار ہو گیا آنے والے کل تک وہ انسان کئی ترہ کی مشغولیات کا شکار ہو گیا تو کیا اب ان چیزوں کو وہ اختیار اپنی زندگی کے اندر کر سکے گا جس کے ذریعے سے اسے نفع اور پائدہ حاصل کرنا تھا اپنے کاروبار میں اس نے تعالی بتایا گیا اس کے سامنے کہ آپ اس کاروبار کو ایسے ایسے کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے کب ایدن اللہ کل سے میں شروع کرتا ہوں کب نے بہت صحیح بات بتائی ہے اچھی اچھی تقریریں بہترین قسم کے گفتگو سننے کے بعد بات سمجھ میں آگئی کہاں واقعی یہ سب چیزیں پرفیکٹ ہیں تو کہا بسم اللہ کیجئے کہا کل سے انشاءاللہ یہ چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں یا نہیں اسی کو نوی صلی اللہ نے کہا کسیر من الناس کیونکہ آنے والے کل کے تعلق سے یہ صحت اور فراغ باقی رہے گا اس کی زمانت ہے پر آج ہے اور آج اس کو ہم یوں ہی چھوڑ رہے ہیں تو گیا یہ خسارے میں یہ نقصان میں گیا باوجود ربح واضح ہونے کے کامیابی واضح ہونے کے انسان نے اس کو ٹال مٹول سے کام لیا سست روی سے کام لیا اور اس کی تندرستی آنے والے کلمی بگڑ گئی چلتے چلتے فالج کاٹے کھو گیا اور وہ بستر پر پہنچ گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے سہارے پہ ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے اوقات میں جو نفع اور فائدہ اس کو حاصل کرنے کا پورا پورا اختیار تھا صحت باقی رہنے کی وجہ سے اور جس وقت میں اس کو انجام دینا تھا وہ وقت اس کے سامنے محصر ہونے کے اس نے بالکل ہی اس پر دھیان نہیں دیا گھاٹے میں چل گیا گھاٹا ہوا کی نہیں ہوا نہ کرنے کی وجہ سے نیت سے اتنا بڑا عجر نہیں ملے گا جب تک کی اس کام کو انجام نہ دے لے کیا صرف نیت کی وجہ سے انسان کو مل جائے گا ہم نے نیت کیا کہ کل انویسٹ کریں گے نیت کیا نیت تو اچھی ہے تو کیا جن لوگوں نے کل انویسٹ کیا تھا اور ایک دن میں پانچ سو روپے کا فائدہ انہیں ملا انویسٹ کرنے کی وجہ سے ہماری نیت کرنے کی وجہ سے کم سے کم دو سو روپے کا تو نفع آئے گا نہیں آئے گا بھئی انہوں نے انویسٹ کیا تھا ان کو پانچ سو آیا کچھ تو ہمارے خاتمی بھی آنا چاہئے کیونکہ ہم نے بھی نیت کیا ہے اگر اس کا آئے گا یعنی کر سکتا ہے اور کر سکنے کے ساتھ اس چیز کو عملی طور پر انجام دینے کے لئے آگے بڑھیں نیت صادقہ کے ساتھ ساتھ تو اس کو ملے گا ہاں البتہ ایک شخص ایسا ہے جو پختہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے لیکن ایسی رکاوٹ آتی ہے جس رکاوٹ کو دور کرنے پر وہ شخص قادر نہیں ہے ایسی رکاوٹ آتی ہے اس کام اور اس نیت کے سامنے رکاوٹ آکھڑی ہوئی تو کیا اس کی نیت کے اعتوار سے اس کو اجر ملے گا بے شک اجر ملے اللہ ان بالمدینہ اقواما یا رجالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پرمایا تبوک کی مناسبت سے اور وہ آیت کریمہ بھی موجود ہے تولو وآعنهم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجیدو ما ینفقون حزنا اللہ یجیدو ما ینفقون تو پورے طور پر وہ ریڈی ہیں اور اس میں شریک ہونے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو آگے بڑھانے کے لئے سامان محصر نہیں تھا اس لئے جانے سے وہ لوگ رہے انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شارکوکم فی الاجر ہائے مدینے میں مَا قَطَعَتُمْ وَادِيًا وَلَا سِرْتُمْ مَسِيرًا جو کچھ بھی آپ یہاں کر رہے ہیں تو اس میں حصہ رب کریم نے ان کا بھی رکھا ہوا ہے یہ ہے پختہ عزم اور ارادہ پختہ فائدہ عزمتہ فتوکرہ یہ پختہ عزم اور ارادہ جب انسان کے اندر آ جائے اور وہاں ایسی کوئی رکاوٹ آ جائے جو اس کے اختیار کے باہر ہو وہ نہ کر سکتا ہو اس کے بس میں نہ ہو تو اس نیت پر رب کریم اسے کیا دے گا یا ایسے ہی کسی برائی کا پختہ ارادہ کسی انسان نے کیا ہو کسی برائی کا پختہ ارادہ کسی انسان نے کیا ہو اور کرنے کے لئے وہ آگے بڑھنا چاہے رہا ہو پھر اللہ کے ڈر سے پیسے ہٹ جائے سب کچھ محسر ہو چکا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے اتق اللہ ولا تفضل خاتمہ اللہ بحقی اتق اللہ ولا تفضل خاتمہ اللہ بحقی کہ آپ برائی مت کرو اللہ سے ڈر ہو کیا اس شخص کے اختیار میں تھا کہ برائی کرے مکمل تیاری اس کی ہو چکی تھی لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آیا اسے یاد دلایا گیا تذکر بندے کو رب کریم یاد آیا اور پیسے ہٹ گیا تو کس کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا اس برائی کو رب کریم بھرپور اس کو عجر دے گا برائی کا ارادہ کرنے والے شخص جو کر سکتا ہے برائی اور نہیں کیا برائی رب کی وجہ سے تو اس پر بھی اللہ رب العالم اس شخص کو عجر دے گا لیکن دنیا بھی کوئی رکاوٹ آ گئی اور برائی نہیں کیا پختہ ارادہ کیا مثال کے طور پر کوئی انسان آ گیا کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے تو یہ جو پختہ ارادہ انسان نے کر لیا ہے اور عملی طور پر اس کام کے راستے میں کوئی دنیاوی چیز رکاوٹ بن کر کے آ گئی تو اس پر ایک گناہ ہو شخص کو ملے گا نیت قلب یا عمل قلب دونوں چیزوں کے شامل ہونے کے لئے سے نیت قلب اور عمل قلب نیت الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے نیت کے ساتھ ساتھ یہاں عمل بھی موجود ہے دونوں مثالوں کے اندر تو کس چیز کا عمل ہے قلب کا عمل ہے جیسے محبت یہ عمل ہے کی نہیں توکل عمل ہے کی نہیں خوف عمل ہے کی نہیں لیکن یہ جسم کا نہیں دل کا عمل ہے تو بہت سارے عمال کا تعلق دل سے ہوتا ہے نیت بھی دل سے ہوتی ہے کہ ارادہ انسان نے کیا کیا ہوا برائی کا یا اچھائی کا پر اکیلے یہ ارادہ عزر کے لئے کافی نہیں جب تک کہ عمل قلب نہ پائے جائے جب تک کہ عمل قلب نہ پائے جائے تو اگر عمل قلب پایا گیا ہے تو اس پر ضرور رب کریم کی طرف سے اس کا بدلہ اسے ملے گا یہ حدیث پڑھ لی گئی مولف نے ایک دوسری سند یہاں پیش کی ہے السحط والفراغ والی روایت میں ایک دوسری سند بھی پیش کی ہے عباس ابن عبدالعظیم العمبری کے سند سے اور معلقا پیش کی معلقا ایک دوسری اور یہ عباس العمبری ہی کی سند سے یا انہی کے طریق سے ابن ماجہ نے اسی روایت کو متصل ذکر کیا معلق تو متصل نہیں ہوتا لیکن امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر اسی معلق کو متصل ذکر کیا وہ کہتے ہیں حدیث عباس ابن عبدالعظیم العمبری تو یہ روایت متصل سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے قال حدیث سفوان ابن عیسی عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند سمعت ابن عباس یہ ہے دراصل ایک عظیم الشان سندی فائدہ پچھلی روایت میں تھا آن ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں وہاں آن ابن عباس تھا یہاں کیا ہے سمعت ابن عباس یہ علم حدیث سے جڑے ہوئے لوگوں کے لئے ایک سندی عظیم الشان فائدہ ہے اسی طرح سے اس سند کو کے اندر ایک اور فائدہ ہے کہ پہلی سند کے اندر ہے اخبرنا عبداللہ بن سعید ہو ابن ابی ہند یہ ہو ابن ابی ہند یہ مؤلف کی طرف سے ہے یہ تفسیر ہو ابن ابی ہند سند کا حصہ نہیں ہے پر دوسری سند میں جو عباس الامبری والی سند ہے اس کو پڑھیں اس میں لکھا ہوا عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند لکھا ہوا عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند یہاں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے عبداللہ بن سعید تو وہاں ابن ابی ہند کی توضیح کر دی گئی تاکہ کسی اور طرف ہمارا ذہن نہ ہے اور وہ اس معلق روایت کے اندر مفسر طور پر موجود ہے واضح طور پر الگ سے تفسیر اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے یہ ممکن ہے کچھ اور بھی وجوہات ہوں جن کے لئے امام بخاری رحمت اللہ نے اس دوسری سند کو پہلی سند کے ساتھ ساتھ ذکر کیا جب دونوں کا متن ایک ہی ہے دونوں کا متن ایک ہی ہے کس باب کے تحت مولف نے اس کو ذکر کیا اس روایت کو کس باب کے تحت ذکر کی ہیں ماجا فی رقاق وعن لا عیش رقاق کے بیان میں اور یہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے باب سے کیا تعلق ہے اس روایت کا رقاق سے دو چیزیں ہیں اس باب کے اندر ذکر ہیں رقاق اور آخرت کی زندگی اس روایت کا دونوں میں سے کس تعلق ہے یا دونوں سے ہے ماشاء اللہ ذرا وضاحت کریں گے اگر ہمارے اندر یہ دو خامن پر اور کوئی زہد دونوں باتیں بتا کر کر زیر کو نرم کیا جا رہا ہے انساس دلائے جا کیسے بہترین 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 نعمتوں 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 پیار نبی نے ذکر کیا ہے یہ صحیح معنی میں اگر انسان غور فکر کرتا ہے ان دونوں نعمتوں پر تندرستی کی نعمت ہو یا خالی اوقات کی نعمت ہو ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے جب وہ غور فکر سے کام لیتا ہے تو اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ہمیں اب غفلت کے خول سے باہر نکل نکلنا چاہیے ورنہ کہیں اچانک ہم سے یہ دونوں نعمتیں چھین لی گئیں تو ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے یا اس کو اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ ڈر اور خوف اس کے اندر دل کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے دل کے اندر رقت پیدا کرتی ہے یہ خوف اور ڈر اگر اس کے اندر برقرار رہے اس نعمت کے چھن جانے کا یا نعمت کے اندر گھاٹا آنے کا تو یقیناً انسان خوف زدہ ہوگا اور وہ اس کو بچانے کی پوری پوری کوشش کرے گا دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں یہ روایت جو اس باب کی دوسری روایت اور مولف نے کتاب الرقاق میں کل تین روایتیں ذکر کی ہیں مولف نے کتاب اس باب میں کل تین روایتیں ذکر کی ہیں پہلی روایت گزر چکی ہے اور دوسری یہ روایت ہے اور تیسری کون سی ہے تیسری تین لکھا ہوا اس کی وجہ سے میں اس کی وجہ سے نہیں اصل صحیح بخاری کو ہم نے سامنے رکھ کر گئے تیسرا میں کہا کہ اس کتاب کی کتاب الرقاق کی تیسرے نمبر کی حدیث تو اس کو الگ نمبر یہاں اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں صحابی چینج ہو گئے صحابی دوسرے نمبر کی حدیث دیکھا ہے صحابی کون ہے انس ابن مالک ہے دوسرے نمبر کی حدیث ملے ملے یا نہیں ملے انس ابن مالک جو ابھی روایت پڑھی گئی اور تیسرے نمبر کی جو روایت ہے اس کے راوی کون ہے صحابی کون ہے صال ابن سعد صحابی الگ ہو گئے یا نہیں وہی صحابی ہیں یا الگ ہیں الگ صحابی ہیں صحابی کے چینج ہونے سے حدیث مستقل ہو جاتی ہے وہ مستقل حدیث کہلاتی ہے اس کے لئے الگ الگ دونوں کو نمبر دیا گیا گویا کہ اس باب کے تحت مؤلف نے کل تین احادیث ذکر کی ہے اس باب کے تحت اور اس کے بعد پھر نیا باب آئے گا کل تین احادیث تو حدیث نمبر دو اور حدیث نمبر تین ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے حدیث نمبر دو اور حدیث نمبر تین ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے صرف صحابی کا نام فرق ہے پر ان دونوں میں کتنی روایتیں ہیں حدیث نمبر دو سے لے کر حدیث نمبر تیرہ تک کتنی روایتیں ہو گئی نو تین نو تین بارہ آئے بارہ ہے بارہ نا بھئی ایک کم کر دیجئے تیرہ میں سے ایک کم کر دیجئے بارہ نہیں ہو گیا گویا کہ یہ بارہ حدیث کا موضوع ایک ہی ہے ان بارہ احادیث کا موضوع ایک ہے ایک حدیث آپ نے پڑھ لی تو گویا یہ بارہ حدیث یں آپ نے پڑھ لی ہیں پر معلف نے امام مخاری رحمت اللہ علی نے الگ مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے جو یہاں اکٹھے نظر آ رہی ہیں جو یہاں اکٹھے نظر آ رہی ہیں وہ الگ مقامات پر ہیں تو اب ہم ذرا دیکھیں پہلی جو جگہ ذکر ہے وہ یہی ہے یہ پہلی جگہ ہے دوسری جو جگہ ہے وہ کتاب الجہاد باب التحریض علی القتاب اور تیسری جو جگہ ہے وہ بھی ہے کتاب الجہاد اور باب ہے حفر الخندق اور چوتھی جو جگہ ہے وہ ہے کتاب الجہاد باب بیع فی الحرب اللہ افر اور پانچی جو جگہ ہے وہ ہے کتاب منعقب الانصار باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ سلم اسلح الانصار والمہاجرہ اور اس کے بعد بھی کتاب منعقب الانصار باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ سلم اور اس کے بعد کتاب المغازی باب غزوت الخندق اور اس کے بعد کتاب المغازی باب غزوت الخندق اس کے بعد کتاب الحکام باب کیف یبائع الامام الناس اور اس کے باب اس کے بعد نہیں نہیں اس کے بعد جو تین نمبر کی حدیث میں پہلی حدیث ہے اس کا باب کیا ہے کیا باب ہے باب ما جاء فی الرقاق وعلیٰ عائشہ اللہ عائشہ الاخرہ تیسری نمبر کی جو روایت ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باب مناقب الانسار ہے باب دعائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلحی الانسار والمہاجرہ اور اس کے بعد جو روایت ہے آخر میں وہ کتاب المغازی باب غزوت الخندق وہی اللہ حساب تو اب یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث کو جو ابھی پڑھی گئی ہے حدیث اس ایک حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختلف مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے الگ الگ جگہوں پر اسے ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے اور اگر کوئی شخص صحیح بخاری شروع سے آخر تک پڑھنا چاہتا ہے تو یہ حدیثیں بارہ مرتبہ اس کے سامنے ریپیٹ ہوں گی مختلف جگہوں پر اس ایک حدیث کو بارہ مرتبہ پڑھے گا یہاں ہم اس کو ایک بار پڑھیں گے یہاں اس کو ہم ایک بار پڑھیں گے دوبارہ یہ حدیث کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئے گی تو یہ کٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اپنے اندر جمع کر سکیں سنت کے اعتبار سے میں یہاں گھتگو نہیں کروں گا لیکن مطلب کے اعتبار سے کیونکہ سنت کے اعتبار سے بھی اس میں کچھ فوائد ہیں جو حدیث کے میدان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لئے بیش غنیمت ہو لیکن یہاں میں مطلب کی بات کروں گا کہ ذرا اس کے اندر دیکھئے یہ جو پہلی روایت ابھی پڑھی گئی ہے اس پہلی روایت کے اندر الفاظ ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاصلح الانصار والمہاجر دوسری روایت اس کے الفاظ میں کچھ اضافہ ہے کیا ہے اس میں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاتٍ بَارِدَتٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَآمَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالِ پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی لیکن اس کے اندر فَأَسْلِحْ کے بجائے فَاغْفِرْ ہے فَاغْفِرْ لِلْأَنصَارِ وَالْمَهَاجِرَةِ اور وہیں پر بات ختم نہیں ہوگئی بلکہ اس کے آگے ہے فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ نَحْنُ الَّذِينَ بَائِعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا تو ان متون کو اکٹھا کرنے کا فائدہ کیا ہوا ان متون کو اکٹھا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پورا واقعہ پوری سیچویشن اکٹھا حدیث پڑھتے ہوئے اکٹھا ہمارے سامنے موجود رہے گی اب دیکھئے پہلے اور دوسری حدیث کو ملا ہے اور اس کے بعد والی روایتوں کو بھی ایسے ہی ملائیں تو کئی چیزیں اس میں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں واقعہ ایک ہی ہے واقعہ دو نہیں ہے واقعہ ایک ہے مسئلہ ایک ہے لیکن اس کے اندر کہیں مختصر اور کہیں تفصیل کہیں یہ پہلو اور کہیں کچھ اور پہلو الگ الگ ذکر کیا اور اسے پھر اکٹھا اس جگہ کر دیا گیا تو یہ واقعہ غزو خندق کا ہے پوری چیزوں کو سامنے رکھیں تو کیا سمجھ میں آتا کہ یہ واقعہ کب کا ہے غزو خندق کا واقعہ ہے کب پیش آیا چار چھے نہیں ہاں دیکھ کے بتائیے ذرا اتمنان سے غزو خندق پانچ میں پیش آیا ہے پانچ سے کم نہیں پانچ سے زیادہ نہیں چلے صحیح ہے غزو خندق سن پانچ ہجری میں پیش آیا اور اس کو غزو احضاب بھی کہتے ہیں غزو خندق کو جیسا کی روایت کے اندر خود موجود ہے ہمیں اپنی طرح سے نہیں کہنا ہے غزو خندق کو غزو احضاب بھی کہتے ہیں احضاب کے معنی حضب کی جمع ہے مختلف جتھے مختلف جماعتیں گویا کہ مکہ کے کافروں کے ساتھ کچھ اور بھی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور سب ملجل کر کے یعنی الکفر ملتن واحدہ کے تحت سب لوگ ملجل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتھر آئے ہیں اس موقع پر جو واقعہ پیش آیا اس واقع کی ترجمانی اس حدیث کے اندر کی گئی ہے فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے فَإِذَا الْمُحَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہاجر اور انصار يَحْفِرُونَ حَفَرَا يَحْفِرُونَ کی معنیت ہے کھودنا يَحْفِرُونَ فِي غَدَاتٍ بَارِدَتٍ ٹھنڈی ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے ٹھنڈی کے موسم میں صبح صبح وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں زمین کو کھودنے میں فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيد نوکر نہیں تھے خدام نہیں تھے غلام عبید یہ جمع ہے مفرد اس کا عبد يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ لَهُمْ کی یہ کام ان عبید کے ذریعے سے ان غلاموں کے ذریعے سے ان خدام کے ذریعے سے قرائے جائیں فَلَمَّا رَامَا بِهِمْ مِّنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کرتے کرتے ہر انسان تھک جاتا نصب کے معنی تھکاوٹ اور جوع کے معنی بھوک تھکاوٹ اور بھوک کی ملی جلی قیفیت کے آثار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اوپر دیکھے تو اس موقع پر یہ بات فرمائی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فَأَصْلِحِ الْأَنصَارَ وَالْمُحَاچِرَ اور بعض روایتوں میں فَاغْفِرِ لِلْأَنصَارِ وَالْمُحَاچِرَ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کہی اور بعض روایتوں میں فَبَارِكْ فِي الْأَنصَارِ وَالْمُحَاچِرَ نیچے دیکھیں چار نمبر کی فَبَارِكْ فِي الْأَنصَارِ وَالْمُحَاچِرَ اور اس چار والی روایت کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے کہ مدینے کے ارد گرد یہ لوگ خندق کھود رہے تھے يَحْفِرُونَ الْخَندَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ پر یہاں ذکر نہیں ہے کہ حول المدینہ کہاں سے کہاں تک پر دیگر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو خندق کھودا گیا وہ جو نوکیلی پتھر تھے ہر رات یعنی مشرقی جہاں میں اس کو چھوڑ کر کے کیونکہ ہر رات وہ اکیلے کافی ہی اس بات کے لئے کہ اس پر کوئی چل کر کے آگے نہیں جا سکتا نہ ہی کوئی سواری اس کے اوپر چل سکتی ہے تو وہ راستہ سیف ہے تو حر رہ یعنی نوکیلی پتھر بڑے بڑے نوکیلی پتھر جو قدرتی طور پر وہاں موجود تھے وہاں سے شروعات کیا گیا خندق کھودنے کا اسی کو حر رہ شرقیہ اور حر رہ غربیہ کہتے ہیں تو حر رتین کے بیچ میں حر رہ غربیہ یعنی جیسے جامعہ اسلامیہ کے آسفاس کی قریب کی جگہ حر رہ غربیہ کہلاتا ہے اور حر رہ شرقیہ یعنی مسجد نبیوں سے اور پورو کی طرح حر رہ شرقیہ اور حر رہ غربیہ حر رہ یعنی نوکیلی پتھر نوکیلی پتھر مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے کافی لمبا فاصلہ ہے خندق وہاں کھودنا تھا کیونکہ وہی ایک راستہ تھا جس سے وہ مدینے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد مشورہ انہوں نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں پر خندق کھود لی جائے تو اس سے ہماری حفاظت کا مسئلہ واضح ہو سکتا ہے کلیر ہو سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو مشورہ دیا کہ خندق کھودا جائے تو اسی کا یہاں ذکر ہے یحفرون الخندق حول المدینتی وینقلون التراب علی متونہم متن کی جماع ہے متون جس کے معنی ہوتے ہیں پشت پیٹ کہ اپنے پیٹ پر کھودنے کے بعد جو نکلتا تھا یعنی مٹی یا پتھر یا ریت جو نکلتا تھا اسے پیٹ پر لاد لاد کر کے وہ اسے یہاں سے وہاں منتقل کرتے تھے وَيَقُولُونَ اور اسی مناسبت سے ان کی زمان پر یہ کلمہ جاری ہوا نَحْنُ الَّذِينَ فَائِعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ آگے چل کر کے اور بھی روایتوں میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِيْنَ آبَادًا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہتے ہیں اللہمَ اِنَّهُ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَبَارِقْ فِي الْأَنصَارِ وَالْمُحَاجِرَةِ اسی طرح سے بعض روایتوں میں جو اس کے بعد کی روایت ہے اس میں فَاَكْرِمِ الْأَنصَارِ فَاَسْلِح فَبَارِقْ فَغِفِر اور فَاَكْرِم اسلح بھی آیا اور فَغْفِر بھی آیا بارک بھی آیا اور اکرم آیا فَاَكْرِمِ الْأَنصَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ تو اس کے اندر یہ اضافہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ بات بھی کہی اور حدیث نمبر نو کے اندر کچھ اضافہ موجود ہے حدیث نمبر نو میں کیا اس میں اضافہ ہے قال یُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّ من الشعیر وَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمُ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِينٌ یعنی ان کے بھوک کی قیفیت کا ذکر ہے کہ بھوک سے ان کی کیا حالت تھی اور اس موقع پر ایسی چیزیں جو عام حالات میں کوئی شخص اس کو ہاتھ نہ لگاتا ہو وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسی چیزوں کو بھی وہ کھا لینے کے لئے آگے بڑھ جاتے تھے کیا کہہ رہے ہیں وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِينٌ یعنی اس کے اندر اس کے اندر بو باس بہت واضح شکل میں آ رہی تھی اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام نے اسے تنول کر لیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر صبح کا تیار کیا ہوا شام کو بطورے کھانے کے جبکہ کئی مشینیں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ گرم بھی کر دیتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ گرم کی ہوئی ہے پھر بھی انسان اسے کھاتے بھی کافی حرج محسوس کرتا ہے یہ عظیم الشان نعمتیں ہیں جو رب کریم کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال اگر انسان نہیں کرے گا تو اس کے لئے دکھ اور تکلیف کی بات ہوگی ناشتہ تیار ہے یہی پر اکتفاہ یہی پر درس کو روکا جا رہا ہے ناشتے کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائے جائے گا ازاکم اللہ خیر شکریہ شکریہ